انجو واپس ہندوستان لوٹ آئی ہے جی ہاں وہی انجو جو اپنے پیار کو پانی کے لیے راجستان کے الورزلے کے بھیواری سے پاکستان چلی گئی تھی انجو چار مہینے سے زیادہ وقت تک پاکستان میں رہی انجو کیوں آئی ہے انجو کے واپس آنے کی پیچھے کیا وجہ ہے اس بارے میں فیلحال وہ کچھ بھی نہیں بتا رہی ہے لیکن انجو کی واپسی ان کے لیے مشکل بھری ثابت ہو رہی ہے انجو کے والد نے کہا ہے کہ وہ ان کے لیے مر چکی ہے تو وہیں اس کی گاؤں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ انجو کو گاؤں میں گھسنے نہیں دیں گے لیکن اس سے پہلے سیما حیدر جو نویڈا کے سچن سے عشق کے لیے پاکستان سے ہندوستان واپس آئی ہے انہیں یہاں ایک خاص توجہ دی گئی ہے جو ابھی تک جاری ہے سیما حیدر کی زندگی کو روز نئے انداز میں پیش کیا جا رہا ہے ان کو ایک سیلیبرٹی کے طور پر دکھایا جا رہا ہے سیما کو لگاتار گفٹ بھی دیے جا رہے ہیں یہاں تک کہ انہیں فلموں سے بھی آفر مل رہے ہیں وہیں انجو واپس آئی ہے تو اس کے لیے یہاں سب دشمن بنے ہوئے ہیں تو کیا یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ غیروں پر کرم اور اپنوں پر ستم تو یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں انجو سے انکار لیکن سیما سے پیار تو ایسے میں یہاں پر عوام کو سمجھنا ہوگا کہ انجو اپنے ہی ملک کی ہیں انجو باہر چلی گئی تھی لیکن یہاں پر جو لوگوں میں غصہ ہے وہ اس بات کو لے کر ہے کہ وہ آخر پاکستان کیوں گئی اپنے بچوں کو چھوڑ دیا اپنے پریوار کو چھوڑ دیا وہاں پر جا کر نصر اللہ سے شادی کی اور اس کے بعد کسی بھی طرح سے رابطہ پریوار سے نہیں کیا اور اب ملک واپس آئی ہے تو یہاں پر غصہ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن دوسری طرف سیما حیدر کی تو یہاں پر بلے بلے ہی ہو رہی ہے ڈیلی میں رہنا ہے میڈیا کے درجنوں کیمرو اور ریپورٹرز کی سیکڑوں سوالوں سے گھری یہ ہے انجو کیمرو سے بچتی اور اپنے چہرے کو ڈھکنے کی کوشش کرتی وہی انجو جو اس سال اگست کے مہینے میں اپنے فیس بک فرینڈ سے ملنے کی خاطر ہندوستان سے پاکستان چلی گئی تھی اور پیچھے چھوڑ گئی تھی اپنے دو بچے اور درجنوں سوال انجو کو پاکستان جاتے ہوئے تو کسی نے نہیں دیکھا تھا مگر جب وہ ہندوستان لوٹ کر آئیں تو میڈیا کی پوری فوج اپنے سوالوں کے ساتھ ان کے استقبال کے لیے ائرپورٹ پر موجود تھی میڈیا نے انجو سے ہر طرح کی سوال کیے مسئلن وہ ہندوستان کیوں آئیں ہیں کیا پاکستان میں ان کے ساتھ بدسلوکی ہوئی ایجنسیوں نے ان سے کیا کیا پوچھا اب وہ یہاں سے کہاں جائیں گی اپنے بچوں سے ملیں گی یا گھر جائیں گی انجو سے ایسے دھیرو سوال پوچھے گئے مگر انہوں نے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیا میڈیا کے ہر سوال پر ان کی زبان سے نو کمنٹس یا بعد میں بات کروں گی جیسے گینے چونے شبت ہی نکلے کاریب آدھا گھنٹے تک میڈیا کے کیمرے اور مائک سے آنکھ میں چولی کرتی ہوئی انجو آخرکار ایک سفید رنگ کی کار میں بیٹھی اور وہاں سے چپ چاپ چلی گئی انجو دلی ائرپورٹ پر پہنچی میڈیا کے تمام سوال تھے لیکن کسی بھی سوال کا جواب دینے سے وہ لگاتار بستی رہی کتراتی رہی ایک سخص جو ہریانہ نمبر کی گاڑی سے آئے تھے وہ انجو کو اپنے ساتھ لے گئے اب انجو بھیواری جائے گی یا پھر ان کے ساتھ گرگرام میں کسی رشتے دار کر رکھے گی یہ فلحال شنسے بنا ہوا ہے لیکن تمام سوال پوچھے گئے انجو سے لیکن وہ کسی بھی سوال کا جواب دینے سے لگاتار کتراتی رہی قریب پانچ مہینے پاکستان میں گزارنے کے بعد انجو کل آٹالی واگا بورڈر کے راستے سے ہندوستان لوٹی ہے دلی ائرپورٹ سے پہلے واگا بورڈر پر بھی انجو کا سامنا ہندوستانی میڈیا سے ہوا مگر وہاں بھی انہوں نے کھل کر کوئی بات نہیں کی بس اپنی خوشی زہر کی پاکستان سے لڑ کر واپس آئے انجو واگا بورڈر سے لے کر دلی ائرپورٹ تک ہندوستانی میڈیا سے بھاگتی نظر آئیں مگر اب اسی انجو کا پاکستانی میڈیا سے پاتچیت کا ویڈیو دیکھئے انجو وہاں بہت خوشوکر میڈیا کے سوالوں کا جواب دے تھی دیکھی پاکستان کی مہمان نوازی کے قصیدے پڑتی نظر آئیں یہ وہی انجو ہیں جن کے پاکستان جانے پر ان کے گھر پریبار سے لے کر ہندوستانی میڈیا تک کافی پریشان تھی جب وہ اپنے دوست کے ساتھ پاکستان میں دعوتی کر رہی تھی تو ان کی سلامتی کے لیے ہندوستان میں دعائیں ہو رہی تھی جب پاکستان میں ان کا مذہب تبدیل کرانے کی خبر آئی تو یہاں کے لوگوں کی دھڑکنیں بڑھ گئیں مگر ان سب کے باوجود انجو ہندوستانی میڈیا سے بے رخی دکھاتی اور پاکستانی میڈیا پر نرمی برساتی نظر آئیں ہمیں کسی چیز کا کوئی بھی کمی یا کوئی بھی محسوس نہیں ہونے دیا ہر طرح سے ہماری بہت سپورٹ کی ہے سپورٹ لے اور سب نے ہمیں کچھ فیل نہیں ہونے دیا